دوستو ہمیشہ سے شانت پڑی زمین پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور صاف نیلا آسمان کالے دھوئے سے اس طرح بھر جاتا ہے کہ دور دور تک کا کچھ بھی درشن نہیں دکھائی دیتا ہے جی ہاں کچھ اس طرح کا ہی نظارہ ہے لیبانون اور اسرائیل بورڈر کا دراصل حماس کے حملے اور اسرائیل کے پلٹوار کے بعد لیبانون بورڈر پر بھی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے ہزباللہ اور اسرائیلی سنائے ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہی ہیں فلسطین اور اسرائیل کے سنگھرش میں لیبانون اور ہزباللہ کی بھی اہم بھومی کر رہی ہے لیبانون شروع سے ہی اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ہے لیکن یہ بات شروع میں نہیں سمجھ آئی بعد میں ہزباللہ کے ساتھ لیبانون نے اپنی لڑائی کی گتیویدیاں تیز کر دی تھی خوفیہ ستروں کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز گازہ میں قریب پچاس لوگوں کی موت ہو رہی ہے لیکن یہ بات کوئی بھی دیش نہیں بول رہا ہے گازہ میں تو حال یہ ہے کہ اب وہاں پر جگہ نہیں بچی ہے کہ لوگوں کی ڈیڈ بوڈی کو کہاں دفنایا جائے پہلے سرکار دوارہ ایک گاڑی بھیجی جاتی تھی جس میں لوگوں کو بھر کر لے جایا جاتا تھا اور اس کے بعد ان سب ہی لوگوں کو ایک گڑے میں دفنا دیا جاتا تھا یہ سب سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ سب سچ ہے آپ انومان بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس سمیں گازہ پٹی اور اسرائیل کا کیا حال ہوگا اس سمیں یہ پوری دنیا میں ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں انسانیت دم توڑ چکی ہے مرنے والے لوگوں کی موت ایسی ہوئی ہے کہ کسی کا بم دھماکے میں ایک پیر گائب ہو گیا ہے تو کسی کا پورا شریر ہی گائب ہے صرف سر ملا ہے دوستو یہ سب دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے گاڑی کے ساتھ لاش اٹھانے والے آدمی جو ہیں یعنی کی جو کرمچاری ہیں جو کی لاش اٹھانے آتے ہیں وہ نشے میں یہ سب کام کرتے ہیں اور مشینوں کے مادھیم سے ہی لاشوں کو گڑے میں ڈمپ کر دیتے ہیں دوستو اتنا سب ہونے کے بعد بھی لڑائیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل اور ہماس کے بیچ جاری اس ہنسا نے ایران سمرتت ہزباللہ کو فلسطین لوگوں کے ساتھ ایک جڑتہ دکھانے کا موقع دیا ہے ہماس کا حملہ اور اسرائیل کی جوابی کارے واہی نے ہزباللہ کے ساتھ یہودی ملک کے سنگھرش کو پھر سے تازہ کر دیا ہے جو سال دوہزار چھے کے بعد شتھل پڑ گیا تھا دونوں طرف تناو بڑھنے لگا ہے ویسے دونوں پکشوں کے بیچ بھگاوت کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اس کی ایک پرانی کہانی ہے اسرائیل ہماس وار میں دکشنی لیبانون پر الگ الگ اسرائیلی حملوں میں آٹھ لوگ مارے گئے جن میں ایک لیبانونی ٹی وی چینل کے لیے کام کرنے والے دو پترکار شامل ہیں یود کی وجہ سے لیبانون میں مارے گئے لوگوں کی سنگھیا اسی سے ادھک ہو گئی ہے مرنے والوں کی خاص پہچان نہیں ہو پائی ہے کہ مرنے والے ویقتی لیبانون سے تعلقات رکھتے ہیں یا پھر اسرائیل سے کیونکہ حملوں میں سبھی کی ڈیڈ بوڑی پوری طرح سے برباد ہو جا رہی ہے وہیں حال ہی میں ہوئے کچھ حملوں کو لے کر ہزباللہ نے بھی اپنی پرتکریا دی ہے ہزباللہ نے لیبانون میں پترکاروں کی اسرائیل دوارہ ہتیا کے خلاف جوابی کاریوائی کرنے کی قسم کھائی ہے ہزباللہ نے کافی نرازگی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف اسرائیل یود ویرام کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کا مقصد بے قصور لوگوں کو مارنا ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ وہ سب کے سامنے اسرائیل کو بینکاب کرنا چاہتا ہے اسرائیل میں انسان نہیں بلکہ کسائی رہتے ہیں جو کہ گازہ پٹی اور لیبانون کو بلکل ختم کر دینا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ جب دونوں دیشوں کے بیچ بورڈر پر شانتی بنتی ہے تو اسرائیل ہمیشہ شانتی والی جگہ پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ایک اور چوکانے والی خبر اس کے بات سامنے آتی ہے جب اسرائیل اس حملے کی ذمہ داری لینے سے منع کر دیتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ لیبانون بورڈر پر ہوئے اس حملے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی یہ حملہ ہماری طرف سے ہوا ہے لیبانون بورڈر پر مارے گئے لوگ وہاں کے ستھانیے لوگ تھے جو کہ وہی پر بکری چرانے کا کام کرتے ہیں دوسری طرف اسرائیل نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ لیبانون بورڈر پر جو دھماکے ہوئے ہیں اس کے پیچھے خود لیبانون کا ہاتھ ہے مطلب کہ اس بات کی گہرائی کو سمجھئے اسرائیل لیبانون پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو خود مارا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ لیبانون میں ادھکتر سنکھیا یہودیوں کی ہے لیبانون نے رات کے سمیں ایک بم دھماکے میں اپنے ہی لیبانون کے لوگوں کو مار دیا جس میں ایک یہودی پترکار بھی شامل تھا اسرائیل کے مطابق لیبانون نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں اسرائیل کو گرا سکے اور اس لڑائی کو آگے بڑا سکے اس پر ایران کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں لڑائی آگے بڑا نہیں ہوتی تو ہم بینا کہے اسرائیل پر حملہ کر دیتے اور اسرائیل کچھ نہیں کر پاتا ایران کی ان باتوں نے ایک نئی کانٹروورسی کر دی ہے اسرائیل پھر سے صدمے میں آگیا ہے کہ اگر پھر سے وہی ہوا جس سے اس لڑائی کی شروعات ہوئی تھی تو پھر اب اسرائیل کی حالات اور خراب ہو جائے گی ایران کی ان باتوں کے بعد سے اسرائیل نے اپنی پوروی سیما اور دکشینی سیما پر کافی سینک تینات کر دیے ہیں اور اسی کے ساتھ قریب 3000 ڈرون دن رات اس بورڈر پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیتے کچھ دنوں سے گازہ میں ہماس کے خلاف لڑ رہی اسرائیل کی سینہ نے ہزبولہ کے خلاف بھی کڑا روک اپنا لیا ہے لیبانون سے چلنے والے ایران سمرتیت ہزبولہ کے ٹھکانے کو اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی کی آئی ڈی ایف نے نشانہ بنا لیا ہے شنیوار کو آئی ڈی ایف نے بتایا کہ اس کی وائیو سینہ کے لڑاکو ویمانوں نے لیبانون میں ہزبولہ کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے نشٹ کرنے میں کامیہ بھی حاصل کی ہے ساتھی اسرائیل نے لڑائی کی تیاری کرنے کی بھی بات کہی ہے دوستو جس حساب سے اسرائیل تیاری کر رہا ہے اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اب نہیں چاہتا ہے کہ لیبانون اور ہزبولہ اسرائیل کے کسی بھی بورڈر کے آس پاس کوئی ہتھیار یا جتھا لگائیں کیونکہ حال ہی میں آئی ڈی ایف نے لیبانون بورڈر پر ہزبولہ کے بڑے ہتھیاروں کے جتھے کو اڑا دیا ہے جس سے ہزبولہ کافی غصے میں ہے آپ کو بتا دے کہ ہزبولہ کا جو جتھا اڑایا گیا ہے اس میں ہزبولہ کے کئی راکٹ لانچرز اور ہتگولے جیسے کئی قیمتی ہتھیار تھے اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اب ہزبولہ اس سے اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا اس لیے اسرائیلہ بہت چوکرنا ہو کر اپنی سینا اور ڈرون سے اپنے چاروں اور نگرانی کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل نے قریب تین ہزار کروڑ روپے اسرائیل کی سرکشہ میں کھرچ کی ہیں جس میں اسرائیل نے اپنا آئرین ڈوم سسٹم صحیح کرایا ہے دوستو اسرائیل اس بار لڑائی کے لیے پوری طرح سے تیار دکھائی دے رہا ہے تو وہیں اسرائیل دیش کی جنتہ نیتنیاہو کو برا بھلا کہہ رہی ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تین ہزار کروڑ روپے دیش میں لگانے سے پہلے انہیں ایک بار ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیئے جن کے گھر اس وار میں ٹوٹ چکے ہیں اور یہ لوگ اب بے گھر ہیں اور ٹینٹ میں اپنا دن رات بٹا رہے ہیں ان ساری باتوں پر نیتنیاہو نے کسی بھی طرح کی کوئی پرتیکریہ نہیں دی ہے انہوں نے بس اتنا کہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں دیش کی بھلائی اور یہودیوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ دیش کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور رہی بات دیش کی جنتا کی تو مجھے جنتا کی کافی فکر ہے اور آگے جنتا کو کسی بھی طرح کا کوئی کشٹ نہ جھیل نہ پڑے اس چیز کا میں نے پورا انتظام کر کے رکھا ہے یہ نیتنیاہو کے شبد ہیں دوستو نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ اب جو بھی لڑائی ہوگی وہ نستانوں سے ہٹ کر ہوگی جہاں پر بھیڑ بھڑ والا علاقہ ہے اس لیے نیتنیاہو نے اپنی سیناؤں کو بورڈر پر ہی تینات کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلی لڑائی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس لڑائی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے اب اس طرح کی کوئی بھی گلتی نہیں دہرائی جائے گی اس بار کافی دنوں بعد نیتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر دشمن پیار کی بھاشا نہیں سمجھے گا تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں کہ دشمن کو ہم اس بھاشا میں سمجھائیں گے جس بھاشا میں دشمن سمجھنا چاہتا ہے حالکہ نیتنیاہو نے کسی بھی دیش کا نام نہیں لیا ہے انہوں نے سب ہی کو دشمن کہہ کر سمجھو دیت کیا ہے لیکن آخر میں نیتنیاہو نے اپنی پورانی لائن پھر سے کہی ہے کہ اگر اسرائیل پر کسی نے بری نیت رکھی تو ہم اسے اس دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیں گے نیتنیاہو بڑے دنوں بعد اپنے پورانے روپ میں دیکھے ہیں ہزباللہ کے سلحہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کسی بڑے پلان پر کام کر رہا ہے اور یہ کوئی ایسا ویسا پلان نہیں ہے کیونکہ کچھ دن پہلے اسرائیلی پی ایم نیتنیاہو کے چہرے پر چنتہ صاف دیکھی جا سکتی تھی لیکن اب نیتنیاہو کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل چاہے کچھ بھی کر لے لیکن اسرائیل ہم سے بچ نہیں سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے بہت بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے اور ہزباللہ اور اس کی آرمی اس کے شہید ہوئے بھائیوں کا بدلہ ضرور لے گی ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی پوری آرمی ہے جو کہ اسرائیل کی آرمی سے کئی گناہ زیادہ ٹرینڈ ہے اور انہوں نے ہر ہتھیار کو چلانے میں مہارت حاصل کر رکھی ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی سینہ نے کہا کہ ہزباللہ کے جن سینے ٹھکانوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے ان میں ایک لانچ سائٹ بھی شامل ہے اسی لانچ سائٹ سے شکروار کو اتری اسرائیل پر روکٹس داگے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے بعد شنیوار کو بھی اتری اسرائیل پر حملوں کا الارٹ جاری کیا گیا تھا جس کے بعد IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لیبانون سے آپریٹ ہونے والی کئی لانچ سائٹ کی پہچان کی ہے ان میں سے کئی سائٹس اور نیٹورک کو انہوں نے فیل کر دیا ہے دوستو اب یہ لڑائی حماس اور اسرائیل کی نہیں بلکہ ہزباللہ اور اسرائیل کی ہے آنے والے سمیے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کون کس پر بھاری پڑتا ہے کیونکہ دونوں ہی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں حالانکہ نیتانیہو کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ باہر سے کچھ اور دکھا رہے ہیں اور ان کے دیش کے اندر کے حالات کچھ ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی سوتروں سے خبر آئی تھی کہ نیتانیہو ڈپریشن میں ہے اس لیے نیتانیہو کا پریس کونفرنس میں اتنا بیباکی سے کہنا ان کے اندر موجود در کو دکھا رہا ہے کھر کچھ بھی ہو ہزباللہ کی آرمی آئی ڈی ایف کو جلد ہی جواب دے گی ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ میں کون کس پر بھاری پڑنے والا ہے نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو بھی آل پر سیٹ کر لیں دھنیواد